او لوگوں نے کی اور اچھائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بن جایا کرو ہاتھ بٹایا کرو پروردگارِ عالم نے یہاں تتا فرمائے سختی کرنے کے لیے نہیں حرامکاری کے لیے نہیں نافرمانی کرنے کے لیے نہیں دردر پر جا کر ہاتھ اٹھانا کوئی نہیں جنہوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کا وحدانیت کا سبق پڑھ لیا انہیں اللہ جللہ شانو کے در کے علاوہ کسی اور در پہ ہاتھ اٹھانا ہی نہیں آتا ہے اور جنہیں رب اسے ماننے مانگنے کا یقین نہ ہو وہ ترے ترے کی ہیل حجت استعمال کرے گا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غاروں کے اندر طائف کی گلیوں کے اندر سفر میں حضر میں سرجیب سے میں پڑ پڑ کے ہاتھ اٹھا اٹھا کے پروردگارِ عالم کے دربار میں آنسو بہا بہا کے بتلا دیا اور لوگوں دنیا آخرت کی حتیٰ کہ قبر کے اندر کی بھی ساری مشکلوں کو حل کرنے والا احکالہ ہے آج اس پروگرام کے دستارِ فضیلت پر آنے والوں کما سے کم اپنا عقیدہ مضبوط لے کے جانا اپنے عقیدے کے اندر کمزوری نہ آنے دینا اپنا عقیدہ خراب نہ ہونے دینا کبھی کسی پامس کے پاس بیٹھ گئے میں تے اینے لگا سا حالا کہ میرے میرے تے اللہ تے یقینے اپنے ہاتھ کی لکیریں دکھلانے لگ گئے کہ دیکھو میرے ہاتھ کی لکیروں میں کیا لکھا ہے اللہ اکبر میرے عزیزوں اگر ہاتھوں کی لکیروں میں قسمتیں ہوتی تو وہ لوگ جو اللہ نے بغیر ہاتھ کے پیدا کیے رب اکبر کی کاسا میں انہیں روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہ ملتا کچنی بری بات ہے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے دربار کو چھوڑ کر ان لوگوں کے پاس آکے بیٹھا ہے جن کے پاس اپنے لئے سر جکھانے کی چھوڑانے کی جگہ نہیں گھر کے اندر جگڑا فساد ہو گیا میاں بیوی کی آپس میں بنتی نہیں ہے بچے نافرمان ہے کہتے ہیں میرے پہ کسی نے جادو کرا دیا رب اکبر کی کاسا میں یاد جادو کوئی نہیں بلکہ تیرے میرے گھر کے اندر بے دینی نے حملہ کر دیا جس کی وجہ سے پروردگار عالم کے نافرمان ہونے کے بعد ہے اللہ جللہ شانو نے دنیا میں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا انسان کا معلوم ہوتے ہیں خون خان بھیڑیے زیادہ لگتے ہیں بھائی بھائی کو زہر دے رہا ہے بہل کا جلہ دبا کے مار رہا ہے دکاندار دکاندار پہ کالا علم کرا رہا ہے پڑوسی پڑوسی کا مخالف ہے بلکہ میرے عزیزو حتیٰ کے یہاں تک نوبت آگئی سگی اولاد سگے باپ پر تعویز کروا رہی ہے اپنے گھر سے بے دینی کا علم نکال دے کالا علم نہیں ہوا بلکہ بے دینی نے تیرے میرے گھر کے اندر نہوست کے دیرے ڈال رکھے ہیں اس کی وجہ یہ نہ حلال کھانے کو دل کرتا ہے نہ حلال کمانے کو دل کرتا ہے نہ اللہ کے آگے سر جگانے کو دل کرتا ہے مولی صاحب میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں اور آکے کہتے ہیں مولی صاحب ذرا ستارے بتلاو میرے گھر کے اندر جگڑا ہے میرے بیور بھی میری بیوی کے ستارے جوڑ کے بتلاو بتلاو میرے میری بیوی کے ساتھ ستارے کیسے ہیں اگر ستارے ملتے ہیں تو شادی برقرار رہے گی ورنہ طلاق دے دیں گے میں نے کہا اے پگلے پندرہ سال میری شادی کو گئے میرا ستارہ ایک مشرق میں ایک مغرب میں ہے مجھ اپنے ستاروں کا پتہ نہیں تیرے ستاروں کا میں کیسے پتہ کر سکتا ہوں میرے اپنی ستارے جائے بھائے اگر ستارے ملنے سے میرے عزیز و علم سارے برحق ہے علم نجوم بھی عبر حق ہے میرے عزیز و اللہ کی کلام کا علم برحق ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان علموں پہ بروسہ کر کر اللہ کی ذات کو چھوڑ دیا جائے پروردگار عالم سے روح اٹھا کر اللہ کے غیر کی طرح موڑ دیا جائے ہر بندے کے گلے میں دیکھ لو دس دس طویزوں کا زخیرہ نظر آئے گا رب اکبر کی قسم ہے اسے نماز کے سجدے پہ یقین نہیں تحویز کے اوپر اسے یقین ہے اکثر میں تقریر کرنے کے لئے جاتا ہوں یقین ڈانو میں سجد کے اندر تقریر کرنے کے لئے گیا میں تقریر کے اندر اتنا نہیں تھکا جتنا گندہوہ خاملو چستان میں پانی پر دم کر کر کے تھک گیا چینی پر دم کر کر کے تھک گیا نمک پر دم کر کر کے تھک گیا میں تھک گیا میں نے کہا یار آئندہ تقریر نہ کروانا میرے سے دم کروانا تم نے تو دم کروا کروا کے میرا اللہ نکال دیا اگر میرے دم پہ اثر ہوتا میرے تعویز پہ اثر ہوتا میں بے دیرے غازی خان آ کے تقریر نہ کرتا بلکہ میں وزیر آزم بن کر اسلام آباد میں جا کے بیٹھ جاتا ٹھیک ہے میرے نبی نے دم کیا میرے نبی نے معوضہ تین پڑھنے کے لیے گا لیکن میرے نبی نے یوں کہاں بتلا دیا حضرت سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کی گھر والی ہے اپنے گھر کے ویڑے میں بچہ دیکھ کے رونے لگ گئی حضور علیہ السلام کی طرف اشارہ کرنے لگی کم نوالے میری گود بھی اس بچے سے آباد ہو جائے فرما آئیشہ آج تو میری طرف دیکھ لیا آئندہ میری طرف نہیں دیکھنا یہاں معاملہ اختیار میرا نہیں چلتا میرے خدا کا چلتا ہے جب میرا نبی اپنی بیوی کو بچہ نہیں دے سکتا تو امتی کو میرا تیرا نبی کہاں سے بچہ دے دے گا قبر کے اندر ایمان لے کے جانا میرے عزیزوں پیسے گمگ ہو گئے کل مل جائیں گے آج غریب ہے کل امیر ہو جائے گا آج بے زتا کل عزت والا ہو جائے گا آج کرائے کے مکان میں کل اپنے مکان والا بن جائے گا رب زلجلال کی قصہ میں اگر ایمان کی دولت چھن جائے تو پھر میرے عزیزوں دوبارہ مقدروں سے ملا کرتی ہے ایمان کو اپنے سوال کے رکھنا حقیدہ اپنا مضبوط رکھنا کہ زمین آسمان سورت چاند ستاروں کا مشریف مغرب شمال جنوب ہواں فضاؤں کا انسانوں کا جنوں کا دریندوں کا سمندروں کا ہواوں کا درختوں کا پھولوں کا کلیوں کا پیدا کرنے والا اور ان کے نظام کو چلانے والا ایک اللہ ہے